السلام علیکم جب آپ کے مسکلس سیلز میں انفلمیشن ہوگی تو یہ وہ سٹیٹ ہے جہاں پہ آپ کے سسٹ بنیں گے جہاں فائیبرائٹس بنیں گے اچھا دوسری بات اس میں یہ ہوگی کہ بلیڈنگ ایکسیسیب ہوگی یہ ضروری نہیں کہ صرف فائیبرائٹس کے ساتھ بلیڈنگ ایکسیسیب ہو بعض خواتین کو منوریجیا پیٹرن ہوتا ہے کہ مطلب ان کی منسس کی بلیڈنگ ٹائم سے رکھتی نہیں ہے اور وہ continue رہتی ہے for few weeks even for months اور بعض خواتین تو ہی کہتی ہے ہمیں پتہ ہی لگتا ہم پاک کب ہوتے ہیں یہ مہلی تب ہوتا ہے جب آپ کے مسکلس ٹیشوز میں انفلمیشن ہوتا ہے اچھا اس میں اب اگر تھوڑا سے اس کو براد کرتے ہیں اس پیٹرن کو تو کیا ہوگا اس میں جو آپ کی emotional mental state ہے آپ کو غصہ بہت آئے گا پیشنٹ بہت غصہ سے بات کرتا ہے بہت irritated ہے چل چڑا پان بہت زیادہ ہے بہت بہت میں لڑنے کو دھوڑتا ہے لیکن ابھی وہ stage نہیں آئی کہ جس میں آدمی physically abusive ہو چیزیں تو ڑڑا شروع کر دیں جو جو last video میں نے آپ سے بات کی تھی کہ جب آپ کے nervous system میں inflammation ہوتی ہے تو آدمی بہت thinking type فلانا مجھے کہہ دیا کیوں کہہ دیا اس نے یہ کہہ دیا وہ اس طرح کا pattern ہوتا ہے لیکن جب یہ muscles میں inflammation develop ہونے شروع ہوتی ہے تو اب آپ کے اندر غصہ, irritation, chirru پان آئے گا جو physical violence کی stage تک نہیں جائے گا physical violence وہ glands میں inflammation creates ہوتا ہے excessive bleeding ہوگی fibroids and cysts بن گئے اچھا آپ اس کو تھوڑا سا overbroad کرتے ہیں اب جو آپ کا digestive system ہوگا اس میں بھی آپ کو ہو سکتا ہے stool کے ساتھ bleeding ہو رہی ہو آپ کو جو menses آئیں گے وہ painful menses ہو سکتے ہیں dysmenorrhea کہتے ہیں medical میں اس کے علاوہ جو دوسرے آپ کے symptoms ہیں آپ کے muscles میں stiffness ایک ڈرائنگ pain جسے عام لفظوں میں پتھوں کا کھچاؤ کہتے ہیں آپ کی یہ چیزیں بہت کھچی کھچی lower back stiff کھچی بھی رہے گی پورے muscular system ہے چونکہ muscles میں inflammation ہے آپ کی پوری body میں جہاں جہاں muscles ہوں گے وہ آپ کا ایسے stiff اور ڈرائنگ pain اس میں کھچاؤ نظر آئے گی اب اس میں headache بھی ہو سکتا ہے joint pain بھی ہو سکتے ہیں اب اس کا حل یہ نہیں ہے کہ ہم ان سب چیزوں کو الگ inflameٹ کریں بلکہ اس کا solution یہ ہے کہ root cause کو دیکھیں root cause کا ہے جو میں نے بتایا کہ جیسے یہاں muscular inflammation ہے اور اس کو بھی treat کریں اچھا یہاں یہ بات ضرور سمجھجئے جب muscles کی inflammation میں بات کرو تو اس کا connection بعض اوکر nervous system سے ہوتے ہیں یعنی زیادہ muscles میں inflammation ہے کچھ nervous system نہیں اس کا اپنا set of pattern ہوتا ہے اپنے symptoms ہوتے ہیں دوسری اسی میں سب category ہے کہ muscles میں main inflammation لیکن کچھ glands میں ہوتے ہیں اس سالہ جب اپنے کیسے بتاؤں کیا problem اور کیا strategy design کریں اب اس root cause کو دیکھیں جس کی وجہ سے آپ کے multiple symptoms ہیں پھر ہم treatment strategy decide کرتے ہیں کہ کس طرح سے آپ کو کون سا natural treatment ڈالیں جس سے ہم minimum time میں safely اور effectively treat ہو سکتے ہیں i hope this is useful this is dr zishan with you آپ مجھے میرے whatsapp پہ کس طرح انقوائری بھیج سکتے ہیں یا میری web service کر سکتے ہیں i hope this is useful اس دوسران شیئر کیجئے گا